بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لیٹر یعنی حد لکھنا سیکھیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں فسٹا فائل ہم ڈسکس کریں گے لیٹرز کی اقسام کو ان کائنڈز آف لیٹرز لیٹرز جو ہے وہ تین تراکیہ ہوتے ہیں فریویٹ لیٹرز بزنس لیٹرز اینڈ آفیشل لیٹرز فریویٹ لیٹرز کون سے ہوتے ہیں وہ لیٹرز جو کہ ہم اپنے دوستوں رشتداروں یا اجنبی افراد کو لکھتے ہیں تو فریویٹ لیٹرز کہلاتے ہیں بزنس لیٹرز بزنس لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم دکانداروں تاجروں یا اور کارباری اداروں وغیرہ کو ہم لکھتے ہیں تو بزنس لیٹرز کہلاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اوفیشل لیٹرز اوفیشل لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم افسرانِ آلہ کو لکھتے ہیں یہ اصل میں درہاستے ہوتی ہیں اور اس میں سرکاری حد و کتابت جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں صرف کام کی بات ہم لکھتے ہیں یعنی ایک سراباتی جو ہے اس میں نہیں ہوتی اچھا تو اب ہم ڈسکس کریں گے فارٹ سافر لیٹر حد کے حصے ایک حد کی کتنے حصے ہوتے ہیں فانچ حصے ہوتے ہیں پسٹ افال ہوتا ہے پلیس این ڈیٹ پلیس این ڈیٹ میں ہم کیا لکھتے ہیں اس طرح سے دائی جانب ہم لکھیں گے دکزام نیشن ہال اے بی سی اے بی سی میں ہم اپنی شہر کیا نام لکھیں گے جیسے کہ ہم پشاور سے لکھ رہے ہیں جس بھی جگہ سے اور پھر ہم نیچے لکھیں گے ڈیٹ تو یہ ہم نے پلیس این ڈیٹ لکھے رہا فرسٹ لکھیں گے ایگزامنیشن ہال پھر کامہ لگائیں گے پھر شہر کا نام جہاں پر میں نے بی سی لکھا ہے یہاں پر آپ شہر کا نام لکھیں گے فل سٹاپ اور پھر ڈیٹ یعنی ایفریل فور ٹوزن ٹوینٹی ٹھیک ہے اچھا سٹورنس لیٹر کا سیکنڈ فارٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے سلوٹیشن سلوٹیشن یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے اس میں ہم لکھنے والی کو مہاتب کرتی ہے یعنی جس کو ہم لکھتی ہے ہاتھو جس اپنے متعلق شخص کو ہم اس میں مہاتب کرتی ہے جیسے کہ ہم ابو کو لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے مائی ڈیئر فادر یا مائی ڈیئر فرین مائی ڈیئر مادر جن کو ہم لکھتے ہیں اپنے دش رشتداروں میں سے کسی کو بھی تو ہم ان کو مہاتب کر کے لکھیں گے مائی ڈیئر ٹھیک ہے اب وہ انتارڈ جو ہے وہ ہوتا ہے انتارڈ فارٹ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بوڈی آف تر لیٹر یعنی ہمارا ہاتھ کا جو مضمون ہوتا ہے یعنی ہم کس بارے میں ہاتھ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو لکھنے والے نے جو کچھ لکھنا ہوتا ہے وہ اسی حصے میں آتا ہے یعنی بوڈی آف تر لیٹر میں یہ ہاتھ کا اصل حصہ ہوتا ہے اور ہم جس بارے میں لکھ رہے ہیں جو جو لکھ رہے ہیں وہ ہم اسی حصے میں لکھیں گے اچھا سٹوڈنٹس تو چوتھا حصہ جو ہے لیٹر کا وہ انڈنگ وارڈز کہلاتا ہے اس میں ہم ہتھ کے احتتام پر جو وارڈز یوز کرتے ہیں جو الفاس ہم دعا کی طور پر یوز کرتے ہیں وہ انڈنگ وارڈز کہلاتے ہیں جیسے کی with kind regards یا thank you یا with west wishes ایٹسے ٹرہ تو یہ وارڈز جو ہے جو کہ ہتھ کے احتتام پر ہم لکھتے ہیں یہ انڈنگ وارڈز کہلاتے ہیں پانچوہ حصہ جو ہے وہ سبسکرپشن کہلاتا ہے سبسکرپشن میں ہم اپنا نام لکھتے ہیں یعنی جو شخص ہتھ لکھ رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا وہ لکھے گا جو بھی آپ لکھنا چاہیے تو آپ لکھ سکتے ہیں اور نیچے پر ای بی سی کی جگہ یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے تو چلے اب ہم لیٹر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس تو ہمارا لیٹر وہ کس بارے میں ہے ہمارا لیٹر ہے write a letter to your father thanking him for the gift یعنی اپنے ابو کو اپنے مالک صاحب کو ایک ہاتھ لکھیں اور اس میں ان کا شکریہ ادا کریں اس گفٹ کیلئے اس تحفی کیلئے جو انہوں نے آپ کو بیجی ہے ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس تو فرسٹ آفال ہم لیفٹ جانب لکھیں گے دا اگزامنیشن حال دا اگزامنیشن حال کاما پھر شہر کا نام شہر کی جگہ میں نے بھی سی لکھ لیا ٹھیک ہے اور پھر ڈیٹ یعنی ایفریل فور ٹوڈنٹس تو یہ لیٹر کا فرسٹ فارٹ جو ہے یہاں پر ہو گیا جو کہ ہے فلیس این ڈیٹ تو فلیس این ڈیٹ ہم نے یہاں پر کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے سکن فارٹ سکن فارٹ جو ہے وہ ہے سلوٹیشن یعنی جس کو ہم ہتھ لکھیں گے تو یہ ہمارا ابو کو لکھنا ہے ہم نے ہتھ تو ہم نے لکھ لیا مائی ڈیئر فادر ٹھیک ہے میرے پیارے ابو ابو اس کے بعد ترڈ فارٹ ہے بوڈی آف دہ لیٹر تو بوڈی آف دہ لیٹر میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے ہتھ لکھنا ہے اور جو کچھ اس میں ہم نے لکھنا ہے تو بوڈی آف دہ لیٹر میں آتا ہے جس کے آئی ایم ویری تینک فل ٹو یو فار دہ فریزنٹ آف آف آ بیوٹی فل وچ یو ہیپ سنٹ می آن مای بردہ آئی وز ریعیلی آنیی دہ فر آج آئی وز آف آن لیٹ فار سکول آئی وز آئی وز میک می فنکچوال آئی وز آئی وز آئی وز آئی وز دیورین دہ اگزامنیشن ڈیس تو یہ ہمارا ہو گیا بوڈی آف دہ لیٹر بوڈی آف دہ لیٹر میں ہم نے کیا لکا ہم نے لکا ہم نے ابو کو لکھا کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے ایک بہت اچھا تخبہ میرے برڈے پر مجھے پر مجھے بیجا مجھے اصل میں اس کی بہت ضرورت تھی میں ایک سلسکول کیلئے لیٹ ہو جاتی تھی تب یہ مجھے وقت کا پابند بنائی گی اور یہ ایکزیم ٹائم میں میرے بہت اچھے کام آئی گی اب ترٹھ فارٹ بھی ہو گیا اب پورتھ فارٹ میں کیا ہوتا ہے انڈنگ وارڈز ہوتے ہیں تو انڈنگ وارڈز میں حمل نہیں لکھا تینکس ونس اگین ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے سبسکرپشن یعنی رائٹر نیم ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا سبسکرپشن میں you are loving daughter اور پھر اپنا نام ٹھیک ہے ABC میں آپ اپنا نام لکھیں گے جو امید ہے سٹورنٹس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارا لیٹر جو ہے یہی پہ ہتم ہوتا ہے بہت ایزی میتڈ ہے لیٹر لکھنے کا اور یقین ہے اب آپ بہت اچھے سی لیٹر لکھ سکیں گے کام 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 کاری کام کام کال poquito ہم گیاو ہے اور ہم